یہ بہت بڑا دھماکہ تھا لوگوں کو دور سے دیکھنے والے فائر ورکس اصل میں بیروت کی بندرگاہ میں لگنے والی آگ تھی جس کے بعد اتنا بڑا دھماکہ ہوا لبنانی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کا سبب امونیم نائٹریٹ تھا جو وہاں دو ہزار چودہ سے رکھا ہوا تھا اسے خاد بنانے یا دھماکہ خیز مادہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا یہ پارلمان کے نزدیک بیروت کے شہر کان درونی حصہ ہے گوشتہ برس کے آخر سے ہی لبنان سیاسی اور معاشی بہران سے دو چار ہے اور کرونا کی وبا سے پہلے ملک کی سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے تھے یہ تباہی ملک بھر میں پھیلی ہے اور اس کا صدمہ بھی کافی گہرا ہوگا خدشہ یہ ہے کہ یہ سانحہ لبنانی لوگوں کو مزید مایوسی کا شکار کرے گا دھماکی کے چند گھنٹے بعد ہی ملک کے وزیراعظم حسن دیاب نے قوم سے خطاب میں کہا کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی بیروت کے اسپتال جو پہلے ہی کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے دباؤں میں تھے اب سینکڑوں زخمیوں کے علاج میں مصروف ہو گئے ہیں لبنان کو عالمی امداد ملے گی لیکن لبنان کے دولت مند اشرافیہ میں بدنوانی اور نا اہلی کے سبب لبنان کے اپنے دوست مالک بھی مدد کرنے سے ہچکچا رہے تھے